نفرتوں کے شہر میں چلاکیوں کے ڈیرے ہیں یہاں وہ لوگ رہتے ہیں جو تیرے مو پہ تیرے ہیں اور میرے مو پر میرے ہیں اچھا ہوا کہ آپ کی پہچان ہو گئی اچھا کیا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی دوستو زندگی میں ہمیشہ دو باتیں یاد ارکھنا جب غصہ آئے تب کوئی فیصلہ مت کرنا جب خوش ہو تب کوئی وعدہ مت کرنا انسان ناراض ہو تو دوبارہ مو تک نہیں لگتا اور رب ناراض ہو تب ہی دن میں پانچ بار اپنی طرف بولاتا ہے یقین کریں یہی سچی محبت ہے وہ بیوی بہت خوش نصیب ہے جس کی غیر مجود کی میں اس کا شوہر بے چین رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان مرد کے پاس اسلام کے بعد سب سے قیمتی چیز اس کی بیوی ہے دوستو جب بیوی اپنے مسائل شور کو بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا وہ شکایات کر رہی ہے بلکہ وہ آپ پر احتمال کرتی ہے پیارے دوستو اگر مرد میں عورت سے زیادہ برداشت ہوتی تو اللہ پاک عورت پر بھی جائز کر دیتا چار شادیاں بیٹیوں کا دکھ سمجھنا بڑا مشکل ہے ان کے لئے تو اسی گھر میں جگہ نہیں رہتی جہاں وہ پیدا ہوتی ہے جب وقت کروٹ لیتا ہے نہ تو بازیاں نہیں زندگیاں پلٹ جاتی ہیں شوہر کے لئے بیوی سے بھڑھ کر اور بیوی کے لئے شوہر سے بھڑھ کر کوئی دوست نہیں ہو سکتا اگر آپس میں مشورہ کر کے زندگی کے فیصلے مل کر کیے جائیں تو زندگی بہت پر سکون گزرے کہتے ہیں جہاں عزت نہ ملتی ہو وہاں ہرگز قیام نہ کرو سلام ہیں ان بہو بیٹیوں کو جن کے سسرال والے ان کی عزت و تقریب نہیں کرتے پھر بھی وہ اپنے شوہروں کی خاطر سسرال میں رہ رہی ہیں حالانکہ اسلام میں عورت اپنے الگ گھر کا مطالبہ بطور شرعی حق کے کر سکتی ہے دوستو عورت کتنی بھی بہادر ہو کتنا بھی زبط کرنا جانتی ہو مگر وہ ایک نگاہ ایسی ضرور چاہتی ہے جو دیکھتے ہی جان لے کہ آنکھیں تھکن سے لال ہیں یا زبط سے پیارے دوستو یاد رکھنا بیوی تب آپ پر اعتماد کرتی ہے اور بغیر ہچ کی چائے اپنے دل کی بات آپ سے کرتی ہے جب آپ اس کی بات گھر والوں یا کسی تیسرے کے سامنے بیان نہ کریں مرد عورت کو اپنی بے رخی بے توجہی سے جب کھو دیتا ہے تو کہتا پھرتا ہے کہ عورت میں وفا نہیں ہوتی کیا سچ میں اسے اپنا وہ رویہ اپنا دھتکار ہوا لہجہ یاد نہیں رہتا یا پھر اس کی انعاہ اسے اپنی غلطی نہیں ماننے دیتی دوستو یاد رہے بیوی سے ہنسنا مذکرانا اس کی غلطیوں پر معاف کرنا غصے کو برداشت کرنا اس کی تکلیف و راحت کی باتیں سننا اس کو خوش رکھنا اس کو باہر سیر و تفریح پر لے جانا اس کو جیب خرچ دیکھ کر حساب مت لینا سب کچھ عبادت میں شامل ہے رات بھر نفل پڑھنا اور بیوی سے سیدھے موبات نہ کرنا خلاف سنت ہے دوستو یاد رہے بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا زد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے جب وہ امید جب وہ آس ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور زد کرنا بند کر دیتی ہے بیوی کے آنکھ میں کبھی آنسوں نہ آنے دیں کیونکہ بیوی روتی ہے تو شوہر کی جیب سے بڑکت وڑ جاتی ہے ایک ایک آنسوں مہنگا پڑتا ہے اور پھر شوہر بھی رونے والا ہو جاتا ہے دوستو بہترین مرد وہ ہے جو دیر سے ناراض ہو اور جلدی راضی ہو جائے کیونکہ ایک بیوی کے لئے اس کا شوہر ہی کلے کائنات ہوتا ہے کلے کائنات ہوتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی